تیرہ سال بعد فائنلی افتار ٹو کا سیکول ریلیس کر دیا گیا ہے جہاں تیرہ سال سے بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس فلم کے سیکول کا لوگ انتظار کر رہے تھے دوستو فائنلی اس کا سیکول ریلیس ہو چکا ہے کیا دیکھی ابھی تک آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں افتار ٹو نے بڑے بڑے ریکارڈز کو توڑا ہے ڈاکٹر سٹرینڈ ڈا ملٹی ورس آف میڈنس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اس سال کی سب سے بڑی فلم بن کر سامنے آئی افتار ٹو چیہاں تیرہ سال کے انتظار کو ختم کر کے فائنلی آج ریلیس ہو گئی افتار ٹو بے سبری سے اس کا لوگ انتظار کر رہے تھے اس فلم کے لئے لوگوں نے پورے تیرہ سال انتظار کیا ہے اب لوگوں کا انتظار ختم ہونے والا ہے اسے بیچ افتار ٹو نے بھارت میں ایک ایسا ریکارڈ توڑا ہے جس کے لئے سب ہی دیوانے تھے بتا دیں آپ کو کہ لوگوں میں اس کا کریز دیکھنے کو مل رہا ہے ریلیز کے ساتھ ہی بھارت میں ایڈوانس بکنگ کے ذریعے بیس کروڑ کی کمائی اس فلم نے کر لی تھی جیمز کیمبرون کی افتار ٹو نے ماروال یونیورس کی سپر ایٹ فلم میں سے ایک ڈاکٹر سٹرینج تا ملٹی ورس آف میڈنس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے باکس آفیس پر ریپورٹ پر نظر ڈالیں تو ایڈوانس بکنگ میں بیس کروڑ کی کمائی ہو چکی تھی بتا دیں کہ دس دن پہلے ہی دس کروڑ ہنسل ہو چکے تھے ماروال یونیورس کی فلم ڈاکٹر سٹرینج ٹو کی بات کرے تو اس فلم نے ریلیز کے نو دن پہلے ہی دس کروڑ کی کمائی کر لی تھی ایسے میں افتار ٹو نے اس کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے افتار کا پہلا پارٹ 2009 میں ریلیز ہوا تھا اس فلم نے بھی کافی ریکارڈ توڑے تھے کافی تعریفیں بٹوری تھی اس کے بعد سے سبھی اس فلم کے دوسرے پارٹ کے انتظار کر رہے تھے اس کے لئے فینس کو لمبے سالوں تک انتظار کرنا پڑا دوسروں کیا کہیں گے اس پر اپنی رائے ضرور دیں